جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیز آیا تھا ایک ڈیڑھ سال کا یہ وہ دور تھا جب سی پیک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سلو ہو گیا یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی یہ ایک پینڈیمک کا دور تھا اور اس دور میں پوری دنیا میں کام بند تھا اور اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوا پاکستان کی انڈسٹری پاکستان کی اکانومی جو ہے اس پہ بھی اثر ہوا اور اسی زمانے میں جو سی پیک کے پروجیکٹ سے وہ بھی سلو ہو گئے لیکن یہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی وہ کوئی سی پیک کے خلاف کو سادش کر رہی تھی یا اس کے خلاف کوئی وہ چاہتی تھی کہ یہ کامیاب نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو تین آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن جو دو تین ایشیوز تھے جس کی وجہ سے جو سابق پرائیم ایسٹر ہیں ان کے اور جنرل کمر جوید باجوا کے جو اختلافات تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس پہ دوبارہ کوٹ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیانبازی کر رہے ہیں امریکہ کی مخالفت کم کریں تو عمران خان نے کہا کہ بھئی مجھے امریکہ نے کیا دیا ہے تو میں امریکہ کی مخالفت کیوں نہ اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب چائنہ اور رشیہ کے قریب جا رہا ہوں تو میں چائنہ اور رشیہ کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون بڑھاؤں گا اس پر ان کا اختلاف تھا جنرل کمر جوید باجوا کے ساتھ تو اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اگر امریکہ کو بھی للکار رہا ہے اور ساتھ میں آپ اس پہ یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ جو سی پیک کا منصوب ہے اس کو بھی اس کے خلابی سادش کر رہا تھا تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی ہاں اس میں ان کمپیٹنس کی بات ضرور ہے کہ سابق وزیر آدم کو چاہیے تھا کہ جب جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے اس قسم کے معاملات میں اوپن لی مداخلت شروع کی تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا بعد میں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اب ان کو گئے ہوئے بھی ڈیٹھ سال ہو گیا ہے لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے میرا خیال ہے کہ جو پچھلی حکومت کی پالسی تھی سی پیک کی اس نے تو ان پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے سی پیک آثورٹی قائم کی تھی اس حکومت نے سی پیک آثورٹی ختم کر دیا اور دوبارہ سے سی پیک کے منصوبے منسٹری فار پلاننگ کو دے دی ہیں جس کے ایسین اقبال صاحب انچارج منسٹر ہیں اور ابھی حالی میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کو فورن ایکسچینج ریزرف کی ضرورت تھی اس میں بھی چین نے پاکستان کی مدد کیا ہے وزیر آدم شباز شریف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور سی پیک کے منصوبے جو ان کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے زائد حسین صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک پولٹیکل کنسینسز ہے ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل کمرج بیت باجوا صاحب جو ہیں اگر آپ ہر معاملے میں ان سے اگر آپ مشورہ لیتے تھے اور ان سے ڈکٹیشن بھی لے رہے تھے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو پرابلم ہو گیا تو وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن طریقہ انصاف کی حکومت کی جو پولیسی تھی سی پیک کے بارے میں اور موجودہ حکومت کی پولیسی تھی سی پیک کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا یہ ایک قومی اہمیت کا ایک منصوبہ تھا اور اس کو پچھلی حکومت بھی آگے بڑھا رہی تھی نئی حکومت بھی آگے بڑھا رہی ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنرل کمرج بیت باجوا نے اس کو کنٹروورشی بنانے کی کوشش ضرور کی لیکن طریقہ انصاف کی حکومت جو ہے اس نے ان کے خلاف مضاہمت کی اور اس کا خمیادہ بھی ادا کیا تو زائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان نے جو اس لیول کا منصوبہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کا فورن ڈیٹ ون تھرڈ چائنیز ڈیٹ ہے اور جو سی پیک کے تحت آئی پی پیز آئے یا جو بجلی کے منصوبے بنے ان پر بہت سارے سوالات بھی ہیں بے شک ہے کیا پاکستان نے اس رو میں کہ یہ ہمارا ہمالیہ سے اونچا اور عظیب و شان دوست کا منصوبہ ہے اس کی وہ ڈیو ڈیلیجنس کی وہ ایگزیمنیشن کی وہ اسکرٹنی کی جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا جو کہ اس قسم کی انٹرٹیکنگ کے دوران ضرورت تھی اس سے پہلے ضرورت تھی یا کہ ہم اس رو میں بہ گئے کہ یہ چین کا ہے اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے بیسٹ انٹریسٹ یا سرب ہو رہے ہیں پاکستان ان کو بیسٹ کاسٹ مل رہی ہے بیسٹ کاسٹ بینیفٹ ریشو ملے گا اس سے کیا پاکستان نے اس کو اس طرح سے ایگزیمن کیا اور اب ہم اسی حوالے سے اب جب نئے سوالات آ رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تو ٹٹولنا ہوگا رہا ہے کیا ہم نے واقعی جو اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی تھی وہ ہم نے کی دیکھیں عمران ایک تو پہلے بات بلکل صحیح ہے جو میں اسی طرف تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب سلو ڈاؤن کی بات تھی بلکل صحیح ہے کہ دو سال جیسے آمین میر نے کہا کہ دو سال تک کوئیٹ کا جو ہے وہ مسئلہ تھا وہ اس کی وجہ سے پورا ایک پروڈیکٹ جو ہے وہ اس کو ایفیکٹ ہوئی تھی اس دمانے میں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ چینہ کے ساتھ آپ ٹریویل بھی نہیں کر سکتے تھے نہ کوئی وہاں سے آ سکتا تھا نہ یہاں کوئی جا سکتا تھا آپ کے سرکاری دورے تک نہیں ہوتے تھے تو ایک تو یہ بات ضرور ہے کہ آ دکھنے چاہیے دیکھیں ادھر انٹرڈیکٹ کروں گا آپ کو دیکھیں آنا جانا ضروری نہیں ہوتا پوری دنیا کام کر رہی تھی زوم پہ سکائپ پہ کھو رہا تھا ایک زمانہ آیا کہ پورے ایک سال دو مہینے پاکستان کے وزیراعظم کا اور صدر جی پی جن پنگ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ٹیلی فون پہ تو بات ہو سکتی تھے نا کوویٹ فون سے تو نہیں لگ جاتا تھا زین سے تو نہیں لگ جاتا تھا یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں میں اس کو بجا نہیں بتا رہا ہوں لیکن دیکھیں ایک بات صحیح ہے کہ جو ہے ایک بہت سارے چیزوں میں ایک اختلاف ضرور ہو سکتا ہے دیکھیں چینہ کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون سا پروجیکٹ لگائیں گے چینہ آپ کو ایڈ دے رہا تھا چینہ کے طرف سے آپ کو لون مل رہے تھے اور یہ آپ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ تیہ کریں کہ کون سے پروجیکٹ لگانے ہیں اور کس وقت لگانے ہیں اور کیا کرنا ان کے ساتھ تو میرے خواہل یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ایک قیاس ہے ہماری طرف سے ایک کمزوری تھی اس کے بعد یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے ایک جو دو چیزیں تھی کہ بہت ساری چیزوں میں ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیئے تھی لیکن دو بیانات جو تھیں اس نے بہت زیادہ ڈیمیج ضرور کیا ہے ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا کہ زمانے میں رضاق داؤت صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا فنانشل ٹائمز کی اندر جی 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 جس میں یہ ساری باتیں کر دی تھی پھر اس کے بعد مراد سعید کا بیان آیا دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز بات کرنی بھی چھی جائنا سے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے آپ بات کرتے ہیں دنیا بھر میں اگر آپ اس قسم کے اعلان کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کا ایفیکٹ ضرور پڑا ہے اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اس کو ہماری سیاست کا جو ہے جو بھی چل رہا ہے اس کا ایک حصہ نہیں بنانا چاہیے اس میں خاموشی آپ کو اگر اس چائنا کو بھی لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی اس میں اور پھر اس کو ہسی پیک بھی لے آ رہے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب یہ حکومت کے پاس یہ ضرور ہے کہ وہ تیع کریں اور صحیح معلوم میں تیع کریں جو کم جوریہ رہے ہیں میر صاحب یہ بتائے گا میر صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا ضرورت پڑی تھے ایسا نقبال صاحب کو کہیں کیونکہ چین کا یہ پھر یہ بات کہنا کہ چین نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ تبدیلی کا تجربہ نہ کریں یہ کافی ہے کہ بڑی بات ہے تو کیا ضرورت پڑی تھے ایسا نقبال صاحب کو کہ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چین نے کہا پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی اور پھر بھی یہ عمران خان کی تبدیلی کا تجربہ کیا گیا اور یہ ساری گفتگو جو ہے یہ آپ کے خیال میں کیوں کیا ہے ایسا نقبال صاحب نے دیکھیں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پر عمران خان کو اور پچھلی حکومت کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں اور عام طور پر چینیز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے مجھے بھی کافی سال ہو گئے ہیں اور کئی دفعہ میں بیجنگ میں اور شنگھائی میں ان کے جو آفیشلز ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کو انہوں نے بلکہ کئی دفعہ پاکستانی صحافیوں کو اپنی حکومت کی ورکنگ کے بارے میں بھی بتایا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی چینیز آفیشل اتنا غیر محتاط نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پاکستان کے آرمی چیف کو یا کسی بھی باختیار شخص کو یہ کہے کہ پاکستان میں یہ پارٹی آنی چاہیے اور یہ پارٹی نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ تمام بڑے ممالک کی طرح جو چائنہ کی جو حکومت ہے اور اس کی جو رولنگ پارٹی ہے اور ان کی جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے وہ پاکستان کی تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ازائی صاحب اگر اس میں کوئی مزائقہ تو نہیں ہے اتنا بڑا سٹیک ہے چین کا اتنا بڑا چالیس ارب ڈالر کا بزنس ہے پاکستان میں انویسمنٹ ہے اتنا بڑا سٹیک ہے اگر چین پاکستان میں تلاتم سیاسی تلاتم ہے اور اس سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے تو اس سلسلے میں اگر چین کوئی بات کرے تو اس میں کوئی مزائقہ ہے لیکن کوئی بھی ملک نے اس سے ساتھ نہیں کرتا ہے کہ پلانے حکومت کو آنا چاہیے پلانے کو نہیں آنا چاہیے یہ کوئی بھی میں خاص طور پر چینہ نے کبھی بھی نہیں کہہ رہا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ چینہ کے ساتھ جو تعلقات ملک کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ پچاس سال سے آپ کے تعلقات ہیں کوئی ایک دن کی یا ایک حکومت دوران میں نہیں رہے ایک تسسل کے ساتھ ہمارے پاکستان کے چینہ کے ساتھ اس کا ایک نیا ڈیمیشن اب پیدا ہوا ہے وہ ہے ایک نومی ڈیمیشن اور اس میں ہر حکومت اس میں شریک رہی ہے تو چینہ کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ ہیں نہ کہ ایک پٹکولر پارٹی کے ساتھ ہیں میں خیال ایسان اکبال صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بہت ہی غیر دمیدانہ رویہ ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ چینہ نے یہ کہا کہ جو ہے کسی حکومت کو لانا چاہیے کس کو نہیں لانا چاہیے میں خیال یہ کہ شی پیک کو اور چینہ کو ان تمام اپنے اندرونی شیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے ملک نفسان ہوتی ہے